پاک بحریہ کے لیے بڑا دن پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین فلیٹ میں شامل کر لیے گئے بابر اور پی این ایس ہنین کے انڈیکشن تقریب کے مہمان خضوصی صدر آسیف علی زرداری تھے یوم دفاع کے دن دو نئے جنگی بحری جہازوں پی این ایس بابر اور پی این ایس ہنین کو پاک بحریہ کے بیڑے میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیا گیا پاک بحریہ میں دو نئے سٹیٹ آف دی آرٹ بحری جہاز شامل کر لیے گئے نئے انڈیکٹ کیے جانے والے بحری جہازوں میں برادر ملک ترکیہ کے تعاون سے بنایا گیا میلجیم کلاس کارویٹ پی این ایس بابر اور رومانیا میں بنایا گیا یرمو کلاس آف شور پٹرول ویسل پی این ایس ہنین شامل ہیں پی این ایس بابر پاکستان اور ترکیہ کے اشتراک سے استمبول نیول شپ یارڈ میں تیار کیا گیا پی این ایس بابر سلیٹ خضوصیات کے ساتھ جدید ترین ہتھیاروں اور آلات حرب سے لیس کسیر المقاصد کارویٹ ہے بابر کلاس جہاز بیق وقت سطح آب زیر آب اور فضاء میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ فضائی خطرات سے نمٹنے کے لیے ورٹیکل لانچ سسٹم کے ذریعے حدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پاکستان اور ترکیہ کے مابین ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر کے معاہدے کے تحت چار میلجیم کلاس کارویٹس میں سے بلترتیب دو جہاز استمبول اور دو کراچی شپ یارڈ میں تیار کیے گئے اس کلاس کے دیگر تین جہاز پی این ایس بدر تاریخ اور خیبر بھی تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں پی این ایس ہنین کی تعمیر ڈیمن شپ یارڈ رومانیا میں کی گئی اس جہاز کی کمیشنگ کی تقریب روان بس جلائی میں رومانیا میں منقض ہوئی پی این ایس ہنین کسیر المقاصد انتہائی سبکرفتار جنگی بحری جہاز ہے جو ٹرمینل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ جدید ترین الیکٹرانک وارفیر اینٹی شپ اور اینٹی ائر وارفیر کی صلاحیتوں کا بھی حامل ہے یہ جہاز ملٹری رول ہیلیکاپٹر کے ساتھ لمبے عرصے تک سمندر میں متعدد آپریشن سرانجام دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے پاک بحریہ جو ملکی بحری حدود اور وسائل کے تحفظ کے زامن ہے اس کے بحری بیڑے میں جدید پلیٹ فارمز کی شمولیت خطے میں دیر پا امن کے لیے ناگزیر ہے دونوں اقسام کے جہازوں کی شمولیت سے پاکستان بحریہ کے فلیٹ میں کثیر جہتی آئے گی